پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیانات کو دیکھیں اور خاص طور سے علی امین گھنڈا پر صاحب کی گفتگوں کو اگر آپ ریکال کریں کہا تو سبھی نے حسد کیسر نے بھی کہا اور باقی جو لیڈرز ہیں بریسٹر گوہر نے بھی کہا اور افضل شہر مروت نے بھی کہا وہ نائنٹین سیونٹی ون کے قصے اتنے یاد دلائے ہیں انہوں نے اس قوم کو یہ زہم کیسے بھول سکتا ہے کوئی یہ قوم بھول نہیں سکتی ہے ہم کہیں یا نہ کہیں لیکن جتنی بار انہوں نے اس کی یاد تازہ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپشنز کی بھی بات کی ہے میرے خیال سے اگر کوئی ڈھنک کا عدالتی نظام ہو یا کوئی ڈھنکی حکومت برسر اقتدار ہوتی تو ان انظامات کے ساتھ آپ گھر واپس نہیں جا سکتے یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک توڑنے کی بات کریں سب کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی توڑنے کی خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ اس لیے ٹھیک ہو سکتی کہ پہلے آپ موڈل دیکھیں کس نے لیا تھا یہ یہ اسمبلیاں توڑنے کا موڈل وقت سے پہلے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے پی ٹی آئی نے یہ ایجاد کیا ہے آپ نے توڑی پہلے پنجاب کی اسمبلی پھر آپ نے توڑی کے پی کے کی اسمبلی پھر آپ نے تیسری بھی توڑ دی نا نیشنل اسمبلی بھی تو اس کے بعد جو عدالت کا فیصل آیا تھا کیا پی ٹی آئی نے بڑے گرم جوشش کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا کہا تھا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو ججوں کی بجائی گئی تھی پوری دنیا کے اندر آپ کو یاد نہیں ہے انہیں ججوں کی تصویریں لگا لگا کے جوتیاں نہیں برسی ان کی گاڑیوں کے اوپر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یا جو 1971 یاد دلانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں میں ان کو پاکستان کا دوست نہیں مانتا تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ سبی کو سیکھنا چاہیے یعنی اس سے پہلے جو گفتگو وہاں ہو چکی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے یہ بتائیے کہ کس پارٹی کے لیڈے نے کہا تھا کہ میں چالیس ہزار جنگجو جو ہیں وہ واپس لے کے آئے ہوں جن میں سے چار سے دس ہزار صرف جنگجو ہے باقیوں کو میں نے لا کے سوات میں اور دیگر علاقوں میں بسا دیا ہے یہ ملک دوستی ہے اب بات بہت آگے بڑھ جائے گی نوائن سمیہ پہ آ جائیے نوائن سمیہ کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ پٹرول بم لے کے ائر بیسز میں گھس جائیں گے اگر آپ جی ایچ کیو پہ قبضے کی خبریں سوشل میڈیا کے پر چلوا دیں گے کہ قبضہ ہو گیا جی ایچ کیو کے اوپر یہ میں نے کیا ہے یہ ملک دوستی ہے تو بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں رویے تمام سیاسی جوادہ کو ٹھیک کرنے ہوں گے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی فرشتے ہیں وہ آسمان سے اترے فرشتے ہیں نہیں ہیں غلطیاں انہوں نے بھی کیا اور بار بار کی ہیں لیکن ان کی کی ہوئی غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائسنس آ گیا ہے کہ آپ اس سے دسزار گناہ بڑی غلطی کریں یہ کہیں نہیں ہوتا پولیٹکس میں پاکستان کا نیشنلزم اگر آپ کو پیارا نہیں ہے تو آپ پاکستان کے ہمدرد اور دوست نہیں ہو سکتے اس رویے کے اوپر میں پورا ایک کھینٹہ بول سکتا ہوں لیکن میں آوائیڈ کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو کہا گیا بدزبانی کی بات کی میرے دوست قازمی صاحب نے میں ان سے بالکل ہمبلی آنس لیے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس قسم کا گند بولنے کا ایرماج کس پارٹی نے ڈالا ہے ذاتی طور پر پڑھرے اڑھانے کا ایرماج کس نے ڈالا ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ جو اس وقت چیف منسٹر ہے اس کے ساتھ کتری شہزادوں کو سیرے باندھ کے کس نے بٹھایا تھا بتائیے مجھے جواب دیں اس کا تو جب آپ اب ابتدا کریں گے جب آپ لانچ کریں گے اس طرح کی چیزیں پھر آپ کو خود بھی وہ فیس کرنی ہوتی ہیں جو کانٹے آپ بوئیں گے وہ آنکھوں سے چڑنے پڑیں گے آج بھی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ مل بیٹھئے بار بار دوسری طرف کی سیاسی قیادت آپ کو آفر کر چکی ہے تیسرا پارلیمنٹ کے اندر آئیے کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں ہو سکتا آپ اگر سیاسی مسائل عدالتوں میں لے جا کے بتاہ کروائیں گے تو جیوڈیشل ایکٹیوزم بھی ہوگا اور کوئی ایک فیصلہ نہیں ٹیرے گا میں آپ کو بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں جب عدالتوں نے فوجی ڈکٹریٹر کے مجبور کرنے پر پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں فیصلے کیے اور ان فیصلے کی قیمت اس قوم نے چکا ہی ہے جی بلکہ ٹھیک اتر کازمی صاحب بلکہ جو آپ نے درست کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی زیادتی اور بعض جگہوں پر ان کے خراف جو ایکشن لیا گیا وہ بھی نہیں لے جانے چاہیے تھے لیکن اب تھوڑی شکر تاریخ میں جا کے دیکھیں جس طریقے سے الزامات پی ٹی آئی نے لگایا عدالتوں کے اوپر کسی ایک کو ڈسکوالفکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طریقے سے پی ٹی آئی نے تمام اداروں کو چیلنج کیا اسلامباد میں دھنہ دیا کبریں کھو دی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حکومت الٹانے کے لیے شاید اس قسم کی مومنٹ کبھی نہ چلی ہو یہ حالات کیا اس طرف نہیں لے کے پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کو آج مشکلات کا سامنا ہے اور آج بھی پی ٹی آئی کہیں دو قدم رکھتی دکھائی نہیں دیتی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے اندر لیکن میں تھوڑی سی تاریخ کی درستگی کے لیے تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا آپ میرے سینئر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیگم نسیم ولی خان صاحبہ تھی تو اس زمانے میں ایک نعرہ لگتا تھا جس نعرے کے ساتھ بلے بلے بھی کہا جاتا تھا وہ نعرہ کیا تھا پھر جب آئی جی آئی بنی تو نوستارے چاندی کے یہ سارے بچے کس کے وہ نعرہ کون لگاتا ہوتا تھا اس کے بعد جب محترمہ کی برہنہ تصویریں پھینکوائی گئیں وہ کس جماعت نے پھینکوائی تھی یہ کہاں سے آگے کتوں کو نلانے والے یہ کون عورت ہے یہ کس نے کہا تھا اور کس حوالے سے کہا تھا قومی اسیمبلی کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی تھی جو اشارے کیے جاتے تھے کیا وہ ہمیں یاد نہیں ہیں میرے خیال پہ ہماری میمری جو وہ دوہزار چودہ سے کیوں شروع ہوتی ہے کیا ہماری کوئی تکاریر لکھا لیں اگر وہ سائی تکاریر لکھا لیں سارے واقعات لکھا لیں تو شاید فائی پرسنٹ بھی نہ بنتے ہوں جو آج پچھلے دس بال سال سے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ملک صاحب وہ دور تھا چار اخباروں کا اور تین کالموں کا یہ دور ہے ٹک ٹوک کا سوشل میڈیا کا ہر چیز ایمپلی فائے ہوتی ہے اگر ایک بیان کوئی چلتا ہے تو وہ بار بار چلایا جاتا ہے میں آپ مجھے ایک بھی ایسا بیان دکھا دیں جو آج کل قومی اسیمبلی کے اندر ایک دو نازیبہ باتیں ہوئی ہوں گی لیکن جس طرح نائنٹیز کی دہائی میں جو باتیں کی جاتی تھی پھر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا پھر ان کو باولپور جیل بھیجا گیا وہ کس لیے بھیجا گیا تو سارا ہماری تاریخ کا حصہ ہے گو بابا گو کے نارے لگتے تھے صدر مملکت میں چادریں پھینکی جاتی تھی وہ سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ فصل ہے جو آور دیئرز ہم نے بیجی ہے اور اس فصل کو اب ہم کاٹ رہیں کیا یہ اچھی چیز ہے کیا یہ روایت قائم رہنی چاہیے نہیں قطن نہیں رہنی چاہیے لیکن یہ اس کا مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب ایک سنسیر کوشش ہوگی جب اصل مسئلے کی طرف ہم جائیں گے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ نو مہی کا مسئلہ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جہاں پر کانون ٹوٹا ہے اب نو مہی کو کیا ہوا اس ملک میں کانون کو توڑا گیا اداروں کے اوپر حملے کیے گئے جب کانون کو توڑا جاتا ہے آئین کو توڑا جاتا ہے تو آئین اور کانون حرکت میں آتا ہے وہ پھر وہاں پہ انصاف کرتا اور ان لوگوں کو کٹیرے میں لا کے قرار واقعی سزا دیتا ہے وہ ان سے انتقام نہیں لیتا نو مہی کو ہم بنیاد بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے گھروں میں گسیں گے ہم تمہارے گھر توڑیں گے ہم تمہاری عورتوں کو گسیٹیں گے ہم گرفتاری کرنے کے بعد دوبارہ گرفتار کریں گے کیونکہ جناب یہ واقعہ ہو گیا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا وہ تو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قانون توڑا ہے ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دے لی ہیں تاکہ ایک نظام برقرار رہ سکے تو انفورچنیٹلی وہ دسپرنس ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتا امریکہ کیا مثال تو دیتے ہیں ٹرامپ کیپٹل ہل پہ گیا تھا لیکن وہاں پہ استقام امریکہ پارٹی کوئی سامنے نہیں آئی تھی تو ہمارے کوئی زمینی حقائق بھی ہیں ساری جماعتوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے پر چھوٹی سی بات کروں گا یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی جماعت غددار نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ہمارا جو اہلکار غددار نہیں ہے یہ ختم ہونی چاہیے بات چاہے کوئی ٹوٹر پہ یہ بات کر رہا ہے یا میڈیا پہ کر رہا ہے ہم سب نے اس کی مضمت کرنی ہے تمام لوگ یہاں پہ محبت وطن ہیں ہاں غلطیاں ہیں کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کام کرنا ہے ہم نے